اسلام علیکم علیکم اسلام جی پاویر صاحب اسلام علیکم حضرت اسلام علیکم اسلام جی متحبات کر رہا ہوں نیجسی حضرت کل آپ کی خالہ لگا پتا چلے اللہ تعالیٰ ان کو دریاک کو پلنگ کرے اور مشاہ اللہ بہت ہی بڑے خاندان سے تھی اور ان کی وفات کو دوسروں کی نجات کا ذریعہ بھی بنائیں اور اتفاق سے میری بھی خالہ کا تین چہار ہفتے پہلے انتخال ہو گیا ان کے لیے بھی دعا فرمائیں حضرت ویکسین کے حوالے سے دو سوال تھے میرے ایک تو یہ کہ جانسن ان جانسن کی جو ویکسین آئی اس میں کچھ اشکال آگیا ہے اور اشکال یہ ہے کہ اس کی جو پروٹین ہے وہ فیٹس یعنی جو ابوارٹیڈ بچے ہوتے ہیں اس کے پروٹین سے انہوں نے وہ ویکسین بنائی ہے چرچیز وارہ میں بھی بنا کر دیا اپنے لوگوں کو لگوانے کے لیے تو اس میں وہ اپنین اپنا دیدی ہے آپ کی کیا حملوں کرنا چاہیے اور اس کی شکل اب کیا رہ گئی ہوگی اور دوسرا یہ کہ اگر رمضان میں ہمارا پوائنمنٹ آ جائے ویکسین کا تو کیا روزے کے اندر ویکسین لگوا سکتے ہیں یہ دو میرے سوال بہت شکریہ باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کی شکریہ اللہ تعالیٰ ورکتی عطا فرمائے آپ کی خالہ کی بھی موقفت فرمائے میری خالہ کی بھی موقفت فرمائے اور جن کے جو بھی عزیز دنیا سے گئے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ ورکتی فرمائے باقی جہاں تک آپ کی جو وہ سوال کا تعلق ہے ویکسین کی حوالے سے تو اب یہ جو ظاہرہ مختری اپینینز جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ بھی فرم ویکسین میں یہ پرابلم ہے فرم میں یہ ہے تو لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ سارا پروسس جب ہوتا ہے اس پروسس ہونے کے بعد جو ہے اس چیز کی مائیت اگر وہ نہیں رہتی کہ جو ایک حرام والی مائیت ہوتی ہے تو اس میں پھر لگوانے میں کوئی مذاقع نہیں ہے کیونکہ عام طور پر بہت سی ایسی چیزیں اسی طریقے سے کشید کی جاتی ہیں لیکن ان کی جو مائیت بدل جاتی ہے اصل تو لیتے ہی ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ پروسس میں جاتی ہے تو پروسس میں اس کی ساری مائیت بدل جاتی ہے پھر وہ اصل والا حکم نہیں رہتا تو اس لئے کہ جانسن ہے جانسن والی ویکسین کے اندر آپ کو ایسا اشکال نظر آتا ہے لیکن اور وہ جو ہے یہ سارا پروسس ہونے کے بعد جو ہے اس کی مائیت جو حرام والی نہیں رہتی تو لگوانے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کیونکہ پھر بھی اگر آپ کو شبہ ہے تو آپ وہ دوسری مڈرنہ والی لگوالیں یا اس کے علاوہ جو فائزر والی وہ اگر آپشن ہے تو آپ ان کے کہ جی ہم وہ نہیں وہ لگوانی ہیں تو یہ تو میرے خیال ہے پیشنس کو یہاں پی آپشن ہے کہ آپ بھی وہ والی نہ لگوائے وہ لگا لے تو احتیاط کرنا چاہتے ہو کر لے لیکن ایک عام طور پر ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ایسی دوائیں جو ہوتی ہیں ان میں اگر ماہیت تبدیل ہو گئی تو پھر کوئی شکال باقی نہیں رہتا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتی حال ہے کہ آپ کو کوئی چوہسی نہیں ہے آپ کو لگوانا بھی ہے اگر آپ نہیں لگوائی تو آپ کے صحت کے حوالے سے ہیشوز خطرناک ہو جائیں گے تو حالت استرار پیدا ہو جاتی ہے جب حالت استرار پیدا ہو گئی اس میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے تو مردار خنزیر بھی انسان کھالے تو وہ بھی جائزہ نہ کھائے گا اور مر جائے گا تو حدیث میں فرمایا کہ وہ سیدھے جہنم میں جائے گا کیونکہ خودکشی کی زمرے میں آتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کو جہنسے ہیں جہنسے ہی کے لگوانے چائزہ ہے آپ کے ادارے نے کہا یہ لگوانی ہے اور کوئی چائزہ ہے اور نہ لگوانے میں آپ کو خطرات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو خطرات ہیں وہ تو پوری دنیا فیس کر چکی ہے اس لئے جو ہے اس باریکی میں آپ نہ پڑیں بال کی کھال جب اتارنے میں مزید پڑیں گے تو یہ نہ ہو کتنا ٹائم ویسٹ ہو جائے کہ آپ پر کوئی دوسرا جو ہے ایسا جو بوسٹر آئے اور وہ اٹیک کر جائے اور آپ کے لئے حالات خطرناک ہو جائیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کو مردار کھا لینا چاہیے تھا تاکہ کم سے کم زندہ تو رہتے تو اسے نہیں کھایا کہ جہاں شبے ہیں تو میں نے کہا کہ جیسے دوسری ہیں دوسری ویکسین میں ایسے شبہ نہیں تو وہ لگوا سکتے ہیں اور دوسرا سوال جو رمضان میں اگر اپائنٹ میٹا گئی تو اس میں لگوا تو بالکل لگوا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جی انجیکشن لگانے میں کوئی مضاقہ نہیں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھلے وہ رگ کا ہو یا جو اسی طریقے سے مسلس کا ہو جو شروع میں یہ علماء اکرام بعض دفعی تقسیم کرتے تھے بھی قسم کی ویکسین ہو آپ روزی کے حالت میں لگوا سکتے ہیں اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت قیمتی سوال تھا اچھا آپ کا جواب آگیا بہت شکریہ